ہی فرنڈ سواگت ہے آپ سبی کا مووی سٹرک مووی ایکسپرین چینل پر جس پر آج میں ریکیپ کرنے والی ہوں بو بچ سیریز کو تو چلیئے اب آپ کا ٹائم بلکل بھی نہ ویس کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ریکیپ کو وہ بھی سپوائلر وارننگ کے ساتھ لیکن اس سے پہلی میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ویڈیو کا لائک شروع اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی فلم کی شروعات ہمیں ہائی سکول کی دو بیس فرنڈز ایریکا اور جیا سے دکھائی جاتی ہیں جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیا پرام پارٹی کے لئے کافی ایکسائٹڈ ہے لیکن ایریکا نہیں کیونکہ وہ دونوں سکول میں آج تک کبھی پاپولر رہے ہیں نہیں جس کی ساتھ ساتھ ان لوگوں نے آج تک کبھی پارٹی بھی اٹینڈ نہیں کی جس کارن ایریکا یہ ریسائٹ کرتی ہے کہ وہ لوگ اپنی کالیج ختم ہونے سے پہلے یہ ساری چیزیں انجوائے کر لے گے تاکہ ایریکا کا نام یئر بوک میں صحیح آسکے کیونکہ جب ان لوگوں نے کالیج جوائن کیا تھا تو ایکسیڈنٹلی ایریکا نے رائلی کی نوز توڑی تھی جس کارن اس کا نام ہیلن ہو پڑ گیا اور پھر شام کے وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگیں پارٹی اٹینڈ کرنے کے لئے جاتے ہیں ساتھ ہی جیہ نے ایریکا اور خود کے لئے میچنگ نیکلس خریدہ ہے اور جیسے ہی وہ لوگ پارٹی میں پہنچتے ہیں تو وہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ رائلی کا بریک اپ اس کے بوئی فرن جیک سی سے ہو گیا ہے جو کہ ایریکا کا کرش ہے اور ساتھ ہی ایریکا اس پارٹی میں کافی فیمز بھی ہو گئی ہے جس کارن سے ہم جیک سی کو دیکھ سکتے ہیں جو ایریکا کے تھوڑا کلوز آ جاتا ہے اور بات کرے جیہ کی تو اس کی بھی بات چیت اس کے کرش جیک ڈبلو سے ہوتی ہے اور وہ دونوں یہی سوچ میں ڈوبے ہیں کہ وہ لوگ انہیں پرام کے لئے پوچھے گئے اور پارٹی ختم ہونے کے بعد جب وہ لوگ گھر جا رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران ایک کارن کے سامنے کافی اوور سپیڈنگ کرتی ہوئی آتی ہے جس کارن سے وہ دونوں بےہوش ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی ان کی آنکھ کھلتی ہے تو ایریکا اپنا نیکلیس ڈھونڈنے کے لئے جیہ کے ساتھ جنگلی کی طرف جاتی ہے جہاں انہیں ایک ڈیڈ باڈی ملتی ہے وہ بھی ایک گوز کے نیچے اور وہ گوز بھی میرا ہوا ہے جس ڈیڈ باڈی کو دیکھ وہ لوگ کافی شوق ہے کیونکہ اس ڈیڈ باڈی نے ایریکا کے شوز پہنے ہیں یعنی کہ ایریکا کی موت ہو گئی ہے جس کارن ایریکا خود کو گوز سمجھنے لگتی ہے اور ساتھ ہی یہ ریگریٹ کرنے لگتی ہے کہ اس نے اپنی لائف اچھے سے نہیں جی اور وہ یہ بھی نوٹس کر سکتے ہیں کہ جیہ اسے دیکھر سن سکتی ہے جس کے ساتھ ساتھ وہ الیکٹرسیٹی کو بھی کنٹرول کر سکتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسے جیک سی کا میسیج آتا ہے جس نے اسے اپنے گھر کی پارٹی میں بلایا ہے جسے وہ ہاں تو کہہ دیتی ہے لیکن جیہ کے ساتھ وہ آفٹر لائفٹر کلپ کی پارٹی میں جاتی ہے جو کہ پیرانورمل ایکسپورٹ ہے ہوتی ہے یعنی کہ لاسٹ ویش کے بارے میں جس کاران اسی یہ سمجھ آتا ہے کہ میبھی اس کے لاسٹ ویش جیک سی کو کس کرنا ہوگا اور یہ باتیں یاد آتے ہیں ان سبھی کہ پارٹی چھوڑ سیدھا جیک سی کی طرف آتی ہے لیکن وہاں جانے پر وہ یہ دیکھ سکتی ہے کہ وہ اور ایریکہ واپس ایک ساتھ آ چکے ہیں اور دوسری دن کالج میں اسے آفٹر لائفٹر کلپ کے سدستیوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر اس گوسٹ کی ویش اس کی باڈی ڈیکمپوز ہونے سے پہلے پوری نہیں ہوئی تو میبھی وہ گوسٹ فیڈ ہو سکتا ہے جس کاران وہ ایٹرنیٹی تک ایسے ہی گھومتا رہے گا جس کاران وہ کافی وریڈ ہو جاتی ہے اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کالج آنے سے پہلے جیک سی کو سوری کہا تھا کیونکہ وہ کل رات اس کے بتائے ہوئے ٹائم پر نہیں پہنچی لیکن اس کاران سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیک سی اسے واپس اپنے فرینڈ کے پرامپوزل میں انوائٹ کرتا ہے لیکن اس پارٹی میں جانے سے پہلے ایرکا یہ ڈیسائٹ کرتی ہے کہ وہ سب کو اچھے سے گوڈ بائی کہہ دے اور ساتھ ہی جن کے ساتھ اس نے برا کیا ہے انہیں سوری اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ایسا ہی کرتی ہے اور پارٹی اٹینڈ کرنے کے لئے چلی جاتی ہے جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رائلی اور اس کی دوستی ہو گئی ہے جس نے ایرکا کو یہ کہا ہے کہ اسے جیک سی کو ڈیٹ نہیں کرنا چاہیے جس کارن جیک سی ایرکا کو سیچوشن سے لے جاتا ہے اور جب ایرکا جیک سی کو کس کرتی ہے تو وہ فیٹ نہیں ہوتی یا پھر اسے مکتی نہیں ملتی جس کارن ایرکا کافی سرپرائنس ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دونوں اب ریلیشنشپ میں آ چکے ہیں جس کارن ایرکا اور جیا کو ایسا لگتا ہے کہ میبھی ایرکا کی آخر وش پروم جانا ہوگا اور ساتھ ہی وہ لوگ یہ نوٹیس کر سکتے ہیں کہ کافی گرمی ہے جس کارن وہ لوگ کافی ساری برف لے کر اس کی باڈی کو بچانے کے لیے اس پر دال دیتے ہیں اور اسے کے ساتھ اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس آئسنگ کی پاور ہے جسے وہ اس موس کو پوری طرح جمع دیتی ہے اور جب وہ لوگ آئس خرید رہے تھے تو وہاں ایک شخص نے انہیں نوٹیس کر لیا اور اس نے یہ سوچا کہ ایرکا پارٹی دے رہی ہے جس کارن ایرکا اور جیا کو پارٹی دینی پڑتی ہے وہ بھی جیا کے گھر پر جہاں جیا کافی سیٹ ہے کیونکہ ایرکا اسے نوٹیس ہی نہیں کر دی اور ساتھ ہی جیا کو یہ پتا چلا ہے کہ جس شخص کو یعنی کہ جیک ڈیولیو کو وہ لائک کرتی تھی وہ کسی اور کو ڈیٹ کر رہا ہے جس کارن اس کے ملاقات گیون سے ہوتی ہے جو سی آفٹر لائفٹر کلپ کا ایک میمبر ہے اور ان دونے کے بیچ ہمیں چھوٹا سا انٹیمیٹ مومن دیکھ سکتے ہیں ساتھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیک سی ایرکا کے ساتھ پروم جانے کے لئے تیار ہے جو بات سن رائلی کافی گصہ ہو جاتی ہے اور ایرکا کو یہی کہتے ہیں کہ وہ اس کے ایکس بوائفرن کو پروم پارٹی میں نہیں لی جا سکتی لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایرکا خود کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے رائلی کو اس پارٹی سے جانے کے لئے کہتی ہے جس کارن سبھی لوگ ایرکا کو سیلیبریر کرنے لگتے ہیں اور اسی بھیر کے دوران ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایرکا نے پھر سے جیا کو نوٹس نہیں کیا اور دوسرے دن ایرکا یہ نوٹس کرتی ہے کہ رائلی کو پارٹی میں کنفرنٹ کرنے کے کارن وہ سبھی لوگوں میں کافی پاپلر ہو گئی ہے جس کارن اس نے رائلی کی سکول کی ایک جوب بھی چھین دی ہے جو سینئر سلائٹ شو کا تھا اور ہم یہ بھی نوٹس کر سکتے ہیں کہ گیون جیا کو اگنور کر رہا ہے جس کارن سے وہ کافی اپسٹ ہے اور اسے کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایرکا اور رائلی فرینیمیز بن جاتے ہیں اور اسی دوران ایرکا یہ نوٹس کرتی ہے کہ اس کے سوشل میڈیا پر ایک ٹرولر ہے ساتھی وہ جیا کو اگنور کر اپنے سلائٹ شو کے کام کے لئے رش میں نکل جاتی ہے اور اسی سلائٹ شو کے شو کے دوران سبھی لوگ ایرکا کو کافی چیئر کرتے ہیں جس کے بعد ایرکا اور جیا وہاں سے نکل ایرکا کی باڈی پر آئیز دان لے کے لئے جاتے ہیں لیکن جیا یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ایرکا کو فیملی ڈینر کے لئے جانا ہے جس کارن سے وہ یہ سارا کام اکیلے کر دے گی لیکن اسے یہ پتا چلتا ہے کہ ایرکا نے اسے جھوٹ کہا تھا اور وہ رائلی کے ساتھ پارٹی کے لئے گئی ہے اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایرکا کا ٹرولر اور کوئی نہیں بلکہ جیا ہی ہے اور دوسرے دن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایرکا ایک الگی شخص بن چکی ہے یعنی کہ اس کے کپڑے بال بات کرنے کا طریقہ سب کچھ بدل چکا ہے لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اور رائلی اب بیس فرینڈز ہیں جس کے ساتھ ساتھ وہ ٹک ٹاک پر بھی فیمس ہے اور اس کے کالیج میں بھی جس کارن وہ جیا کو اکنور کر رہی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیا اسے اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لئے بھی ایک مانگ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ پرام کے بعد گائب ہو جائے گی جو بات سن ایرکا اور وریڑ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ٹائم کو انجوائی کرنا بن کر دیتی ہے ساتھ ہی وہ واپس انہی گروپ کے پاس جاتی ہے جہاں آفٹر لائفٹر میمبر اسے یہ بتاتے ہیں کہ اگر اس شخص کو مرنے سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا اور اس کی آتما کافی فیمس ہو چکی ہے تو وہ گوست دنیا میں ہی رہ ساتا ہے لیکن پھر بھی ایرکا یہ ریسائٹ کرتی ہے کہ وہ اس پرام پارٹی کو ہی کینسل کر دے گی تاکہ اسے شانتی نہ ملے ساتھ ہی ہم یہ بھی نوٹس کر سکتے ہیں کہ جیا اور جیک سی ایرکا سے دور ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ایرکا ان کی پرواہی نہیں کرتی اور بات کریں گیون کی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ملکہ جیا سے ہوئی جس نے اسے فائنلی پرام کیلئے پوچھ لیا ہے لیکن ایرکا کے پرام پارٹی کینسل کرنے کے قارن اس کے اور جیا کی بیچ لڑائی ہو جاتی ہیں اور جیا اسے یہ کہتی ہے کہ وہ اس کے ریڈ باڈی کو سبھی کے سامنے ریویل کر دے گی جس قارن وہ دونوں اسی مونس کے پاس پہنچتے ہیں تاکہ وہ لوگ ایرکا کی باڈی کو نکال سکے لیکن وہاں جانے پر انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ باڈی اور کسی کی نہیں بلکہ جیا کی ہے جس کے بعد ہمیں فلیش بیک دکھایا جاتا ہے اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کس طرح اس کار نے موز کو ہٹ کیا اور اس موز نے جیا کو ہٹ کیا جس قارن اس کی موت ہو گئی اور اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس کے شوس کو ایرکا کے ساتھ بدل دے گی تاکہ وہ ایرکا کو گلٹی نہ فیل کروا سکے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایرکا اب سیلفش ہو چکی ہے جس قارن میں جیا کو اس سچوشن میں ایسے ہی چھوڑ کر چلی جاتی ہے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیا دھیرے دھیرے فیٹ ہو رہی ہے اب وہ ایرکا سے یہی کہتی ہے کہ اسے نہیں پتا کہ اس کی آخری وش کیا ہے اور اسے ایسے ہی فیٹ نہیں ہونا لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایرکا اسے اس شرط پر ملنے کے لیے آئی ہے کیونکہ ایک شخص اسے ایک ویڈیو کا لے کر بلیک میل کر رہا ہے جسے وہ ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہتی ہے اور جیا کی کوئی بھی باتوں پر دھیان نہیں دیتی اور دوسری صبح سکول جانے کے بعد اسے یہ پتا چلتا ہے کہ اس پرام کو کینسل کرنے کے قارن تب یہ لوگوں میں ایرکا کے لیے ہی پیدا ہو گیا ہے اور ساتھ ہی جیک سی نے اس کے ساتھ بریک اپ کر لیا ہے اور اس کی دوستی اب رائلی کے ساتھ نہیں رہی اور بات کریں جیا کی تو اس نے گیون کے ساتھ بریک اپ کر لیا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ گیون اس کے لیے فیلنگز رکھے کیونکہ وہ جلدہ ہی دسپیئر ہو جائے گی جب بات اس نے گیون کو نہیں بتائی ہے اور جب گیون اس بارے میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہے تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی جیا کو ایرکا کے ساتھ دیکھا ہی نہیں جو بات سن گیون کافی شوق ہے کیونکہ اسے اب یہ پتا چل گیا ہے کہ جیا کی موت ہو گئی ہے ساتھ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایرکا کو یہ ریالائز ہوا ہے کہ جلدی جیا انویزبل ہو جائے گی اور اس کی اور گیون کے علاوہ کسی کو یاد نہیں رہے گی جس کارن وہ یہ ڈیسائٹ کرتی ہے کہ وہ جیا کی مدد کرے گی تاکہ وہ گیون کے ساتھ پروم چاہ سکے جی ہاں جیا کی یہی آخری وش ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ایسا ہی کرتی ہے جہاں پروم میں ہم اسے گیون کے ساتھ تاکہ دانس کرتے ہوئے بھی نوٹیس کر سکتے ہیں اور ایرکا جیاICK لگوں کے سامنے کی کافی ساری میموری اس کے بارے میں اور یہی بتاتی ہے کہ اس کی بیس ٹھرین کی موت ہو گئی ہے جس کارن جیا جیا سبھی لوگوں میں پاپیلر ہو جاتی ہے اور اسے اب سب لوگ جانتے ہیں ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسے اب مقتی بھی مل چکی ہے اور اس کارن ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایرکا کی دوستی واپس اس کے دوستوں سے ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی جیک سیکر اور وہ واپس ڈیٹ کر رہی ہے لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیاں ہمیشہ ایرکا کے ساتھ ہی رہتی ہے وہ بھی لائٹس کے ذریعے اور یہاں پر بو بچ سیریز کا یہ پورا ری کیاپ ختم ہوتا ہے جس بارے میں آپ سبھی کی کیا رائے بنتی ہے اسے لگر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو ساتھ ہی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا باقی میں ملوں گے آپ کو پھر کسی موویز یا سیریز کی ری کیاپ کے ساتھ تب تک کے لئے آپ مووی سٹاک مووی ایڈس پرنگ چینل کے باقی ویڈیوز کو انجوائی کیجئے دل دین بائی موسیقی